اسلام فور آل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشنز اپ ڈیٹس ملتی رہیں جزکاللہ خیر اللہ رب العزت جو ہم تمام کے اس بیٹھنے کو خبول عطا فرمائے آگے بڑھتے ہیں اپنے عنوان اپنے ٹاپک کی طرف اور ٹاپک بڑا اہم ہے اپنے آپ میں اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ ایسا کوئی فرد دنیا کے اندر نہیں ہے جو دنیا کی بہتر زندگی نہ چاہتا ہوں ہر شخص جو ہے ہر انسان جو ہے دنیا کی بہتر زندگی چاہتا ہے میں اور آپ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو مرد ہو یا عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں دیندار ہو یا بے دین ہو جو کچھ بھی کام ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ یقیناً دنیا کی بہتر زندگی کے لیے ہی کرتے ہیں ان تمام مثالوں میں یہ مثال بھی دے سکتا ہوں کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ یہاں آئیں تو یہاں بھی اس کے آنے کا مقصد تھا کہ ایک اچھی بہتر دنیا کی زندگی ہمارے وطن میں لوگ گزارے ہیں تو اگر دنیا کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہتر زندگی گزارے اور یقیناً مومن ہونے کے ناتے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کی بہتر زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی انشاءاللہ لزیز ہماری بہتر زندگی ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہمارے ساتھ جو ہو جاتے ہو یہ ہے کہ ہم دنیا کی بہتر زندگی کے لیے اپنے راستے ایجاد کرتے ہیں مطلب ہم نے اپنے راستے بنائیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان راستوں پہ چل کے انشاءاللہ لزیز ہماری زندگی بہتر ہو جائیں گے اور وہ راستے کے ہم نے ایجاد کی کچھ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ اگر میں دنیا میں مال و دولت کمال ہو تو یہ بہتر زندگی کا ایک تصور ہے کہ یہ زندگی اچھی ہو جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایمان کے ساتھ یاد رکھ یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ میرا فلاں خاندان سے رشتہ جڑ جائی یہ ایک بہتر زندگی کا تصور ہے تو میں کامیاب رہا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوا کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ خود کا ایک گھر بن جائے میرا اپنا خود کا ایک گھر ہو تو یقیناً یہ بہتر زندگی کا تصور ہے کہ میں ایک اچھی زندگی دنیا گزار رہا ہوں ایک انسان کے پاس خود کا گھر ہے تو ایک گاڑی اچھی اگر میرے پاس ہو جائے تو یہ ایک بہتر زندگی کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے اس چیز کو بہتر زندگی تصور کرے کہ ہاں یہ ہو جائیں گا تو انشاءاللہ میری زندگی ایک بہتر زندگی ہو جائیں گا کچھ لوگوں نے تو یہ سوچ لیا بہت ہی خطرناک سوچ جسو کہتے کہ گھٹیا سوچ انہیں ہی لگتا ہے کہ اسلام دین کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی اچھے ہو جائیں گے کیونکہ دین پر چلیں گے تو مشکلیں پریشانیاں تکلیف اور شریعہ کام پر عمل کرو اس سے مشکل ہوتی ہے دنیا کی زندگی لہذا دین کو بس گھر کی حد تک اگر رہنے دیا جائے جب گھر سے نکلے تو لوگ کے ساتھ اس کو ون کر دے تو زیادہ اچھا ہے پروفیشنل لائف میں میرا دین دخل نہ دے میرے بزنس لائف میں میرا دین دخل نہ دے میرے کالیج لائف میں میرا دین دخل نہ دے تو یہ ایک اچھی زندگی گزاروں گا میں تو گویا ہم نے کیا کیا اپنے راستے ایجاد کی اپنے راستے نکالے ایک بہتر زندگی کے تصور کے ساتھ کی ہاں یہ کرنے سے انشاءاللہ میری زندگی اچھی ہو جائیں گی بہتر ہو جائیں گی تکلیفوں سے غموں سے دور رہیں گی مسیبتوں سے دور رہیں گی میں اچھے سے دنیا کے زندگی دنیا کے چیزوں کا لطف اٹھا سکوں گا فائدہ اٹھا سکوں گا اور دنیا اچھی گزر جائیں یہ ہم لوگوں کے مختلف تصورات ہیں یاد رکھے لیکن یاد رکھے اگر دنیا کی واقعے میں ایک ایسی زندگی گزارنا ہے جو بہتر بہتر ہمیشہ مالداری نہیں ہوتی بہتر ہمیشہ خود کا گھرونا ضرور نہیں ہے بہتر کا معنی یہ نہیں کہ میرا رشتہ کسی ایسے خاندان میں جائے میں جڑ جاؤں جو بہت عالی ہے مانا جاتا ہے بہتر کا ہمیشہ یہ معنی نہیں ہے کہ میں جو ہے دنیا کے اندر میں پاس زیادتی ہو بہتر دنیا کی زندگی یا دنیا کی اچھی زندگی کا معنی یہ ہے دیئے لیکن انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا اپنی نفس کے لئے چونکہ کھانے پینے بھی روک ٹوک ہے اتنا ہی کھا سکتا اتنا 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 گرام کا اتنے کیلالی سے زیادہ نہیں کھا سکتا کیا کریں گا اتنی مال و دولت سونا ہے تو بستر پہ بھی نہیں سو سکتا گدے پہ اس کو نیچے سونا ہے اس لئے کہ اس کو پرولم ہے بیٹھ گا تو بہتر دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زیادتی میرے پاس ہو بہتر دنیا کی زندگی یہ ہے کہ جتنا ہو اس کا میں فائدہ اٹھا سکا اور وہ فائدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت فرداری کرتے ہوئے جو کچھ نعمت ہے اس کا فائدہ اٹھا یہ ایک بہتر زندگی ہے تو اس میں ایک غریب آدمی بہتر زندگی گزار سکتا ہے تو وہیں ایک مالدار انسان بھی بہتر زندگی گزار سکتا ہے ایک مرد بھی بہتر زندگی گزار سکتا ہے تو ایک عورت بھی بہتر زندگی گزار سکتی ہے وہ آ کر آپ گلف میں چاہے ہیں کام کریں یہاں بھی بہتر زندگی ہو سکتی ہے اپنے وطن میں اپنے خریے میں اپنے گاؤں میں رہے وہاں بھی ایک بہتر زندگی ہو سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی حصولوں کو اس میں ڈالا جائے اور جو کچھ ہم اس کے اندر جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے اندر مطمئن رہے دل خوش رہے اتمنان رہے سکون رہے اور مسیبت پریشانیاں آفتیں تکلیفوں سے انسان دور رہے اور اگر مسیبتیں تکلیف آفتیں پریشانیاں ہو بھی تو اس میں بھی ایک سکون ہو اتمنان ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن عماجہ کی روایت ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے اندر سب صلی اللہ رب العزت نے انبیاؤں کو اور ان کے پیروکرانوں کو ان کے ماننے والوں کو آزمایا کچھ کو ایسے آزمایا کہ ان کے جسم میں کھیڑے پڑ گئے کچھ کو ایسے آزمایا کہ ٹارٹ کی علاوہ پہنے کو کچھ نہیں تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اس حالت میں بھی اتنے خوش تھے جتنے تم پراوانی میں بھی خوش نہیں ہوتے ہو تو اگر ویسی حالت بھی ہو تو دل کا سکون ہو اتمنان ہو جو کچھ اللہ نے دیا اس کو استعمال کر سکتے ہو آپ تو یہ ایک بہتر زندگی ہے لیکن اللہ رحم کرے ہم پر ہم نے عجیب و غریب تصورات کے ساتھ بہتر زندگی کے اپنے راستے جاتی ہے وہ راستوں کو چھوڑ کر ہمیں شریع بنیادوں پر چلنا ہوں گا ایک اور غلط میں جو کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہوئی ہے کہ دین پر چلے تو بہتر دنیا کے زندگی سوچنا ہی نہیں یہ بہت غلط تصورات اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے دین پر عمل کیا یقین ان کو آزمایا لیکن اس آزمایش کے پاس ایک بہتر زندگی دی جس کی جیتی جاتی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے جنہوں نے اپنے اداعی دور میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا بھی ان کے لئے کھول دی ہے نا دنیا بھی کھول دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جب خلیفہ تھے گلی سے گزر رہے ہیں مدینہ کی کچھ بچے پیروں سے جو ایک تاج سے کھل رہے ہیں تاج تاج اٹھا بادشاہ سر پر رکھتا تاج سے کھل رہے ہیں پوچھا ہے کس کا تاج کہا ہے خسرو کا تاج وہ مالِ غنیمت میں آ گیا اور کسی نے علاقے دے دیا بچوں اور بچے کھیل رہے ہیں اسے تو ایسی دنیا بھی دیکھی سمجھ رہا ہے بات کو تو گویا اللہ رب عزت آزماتا ہے دین پر چلنے سے لیکن اس کے بعد ایک بہتر زندگی دیتا ہے دنیا کی بھی اور یقیناً جو دین کے مطابع زندگی گزار کی گئے ان کے لئے دنیا بھی خیر ہوتی ہے آخرت بھی خیر ہوتی یاد رکھی تو یہ غلط تصور سے ہمارے نوجوان یا کچھ لوگ نکلے کہ دین پر چلنے سے اچھی زندگی نہیں ہوتی لہٰذا دین کو ترک کرنا یہ کنڈیشن ایک سلوشن ہے اور اپنے راستے ہم ایجاد نہ کرے یاد رکھیں اسی طرح جو ہے اسلام نے جو راستے میں بتایا ایک دنیا کی بہتر زندگی کے جو اصول جو ضوابط بتائے ہیں ان اصول اور ضوابط کو انشاءاللہ ہم فالو کریں گے اچھی زندگی ہوں لیکن ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو کوئی دوسرا اسلام سمجھا تو زیادہ اچھے سمجھتا ہے ایک غیر مسلمی نے فلاں کیا یہ ہوا بات سمجھ میں آگئی اب میں ایسا ہونا نہیں چاہیے حالانکہ اسلام نے جو اصول بتایا در کہ یہ اصول اتنے پیار ہے اتنے بہتر ہیں اتنے آسان اور اتنے ہیومن نیچر کی مطابق ہیں اگر ان کو فالو کریں گے اڈاپٹ کریں گے زندگی گزاریں گے دنیا بھی اچھی ہوں گے انشاءاللہ اور آخرت بھی اچھی ہوں گے میں ایک چھوڑی سی مثال دیتا ہوں صرف بات کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ سمینار ہم نے رکھا تھا کہ اسلامی بینکنگ کے اوپر اسلامی بینکنگ کیسے چلتے کیا ہوتی یا اس کا نام دیتا اسلامی بینکنگ تو نہیں لکھا تھا وہاں لکھا تھا بلا سودی بینک کاری نون انٹرس بینکنگ کیسے چلتے تو ایک صاحب جو ہے نون انٹرس بینکنگ کا جو یہ ٹائٹل سنکر وہ ملنے آئے جو کہ یہ نون مسلم تھے نون مسلم تھے اور ایک بڑی شخصیت ہے ہندوستان کے اندر جہاں تک معاملہ فائننس اور اکنومی کا ہوتا ہے یہ وہ ہے جو پارلیمنٹ جب نہیں بنتی ہے تو وہاں جتنے لوگ نئے امتیس چنکے آتے ہیں ان کو پیسہ کیسا بنتا ہے کیسا چھپتا ہے اس کی ویلیوز کیسے دیفائن ہوتی ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں جا کر اور وہ اتفاق سے رہنے والے میرے ہی شہر کے ہیں تو نون مسلم ہے لیکن وہ آئے اور آ کر کہا کہ یہ سیمینار میں مجھے اٹین کرنا ہے مجھے یہ سننا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے ان سے باتشید کی آپ مجھوں آنا اس سیمینار میں تو بولنے لگے میں نے 30 years research کیا نون انٹرس بینکنگ پر بلا سوڈی بینک کاری پر تیس سال کی research تیس سال کی research تیس سال کی research کسی نے کہا یار دنیا کی جو مظاہر ہوتے ہیں ریلیجن ہوتے ہیں ان کو بھی ذرا دیکھو کچھ شاید اس میں بھی کچھ values ملے کچھ چیزیں ملے تو پھر میں نے یہودیت study کی تو مجھے تو ایسا لگا کہ یہ خام تو شاید سود دینے کے لیے پیدا ہوئی دینا اور لینا تو مجھے نہیں ملا پھر میں نے عیسائیت کو study کیا تو عیسائیت میں ہوا یہ کہ کسی نے پوپ سے 17 سنچوری میں ایک فتوہ مانگا ایک مسئلہ پوچھا کہ سوب کی حرام ہے یا حلال پوپ نے بہرحال اس کے کوئی جواب نہیں خاموش اختیار کی coming generations میں اس کے بعد کی آنے والے دور میں صدیوں میں انہوں نے دو فیصد کو حلال خرار دیا پھر چار کو حلال خرار دیا پھر دس کو حلال خرار دیا پھر بیس کو دیا اور اب انہوں نے پھلی شوٹ دے دی کہ کچھ بھی کر سکتے ہو تو مجھے لگا یہاں بھی اس کا سلوشن مجھے نہیں ملے گا پھر بالآخر میں نے سوچا اسلام بھی دیکھ لیتے ہیں رب ایک آخری حد کر دیکھ لیتے ہیں کیا اس میں کچھ ہے کیا ان کے نظرے کے اس مذہب میں کوئی اسی خاصیت تھی نہیں دیکھ لیتے ہیں رنگ چل جب اسلام کا انہوں نے بلا سودی نظم دیکھا جو انہوں نے پھر فتاوے پڑے جو خرآن کی آیتیں پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں پڑی تو انہوں نے کہا کہ میں یہی تو تلاش کر رہا تھا اتنے سالوں سے اور پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ تیس سال کی محنت میری پوری رائے گا ہوگی کاش کی اگر میں کتاب و سودنت تمہاری خرآن حدیث پڑھ لیتا تو تھرٹی ایس کی ریسرچ وہاں کر کے کچھ اور ریسرچ کرتا ہوتا اور ریڈی ایک نظام موجود ہے لیکن افسوس مجھے لگا کسی مذہب میں نظام نہیں ہوں گا میں نے اس کو پڑھا نہیں تو گویا وہ لوگ غیر مسلم نون مسلم جس کو ہم کہیں گے وہ اسلام کی طرف آرے چونکہ اس میں سلوشن سرحل ہے گویا ایسا ہے کہ ہم جا کے پتھر کی دیوارے پہلے سر مار کے سر کھڑتے ہیں باتیں پتہ جاتا راستہ پیچھے تک کھلا ادھر دیوار توڑ رہا ہے اسلام میں سلوشن ہے پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی وہ چیزیں جو اسلام بتاتا ہے اسلام کی باتیں مطلب سب سے آخری میں دیکھا جائیں گا پہلے پہلے اپنی کوششیں پوری کر لو تو یاد رکھئے چاہے نوجوان ہو چاہے بڑے ہو اس بات کو سمجھے کہ اگر دنیا کی ایک بہتر زندگی چاہیے تو اسلام میں وہ سسٹم ہے وہ نظام ہے وہ طریقہ ہے اب میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں سے انشاءاللہ کوئی بات نہیں نہیں ہوں گی آپ کے لئے خالی ریپیٹیشن ہی ہوں گا پھر سے ایک بار ایک بار ریمائنڈر پھر دے رہا ہوں میں آپ کو کچھ بھی چیز نہیں نہیں آپ بڑھیں یہ تو سنا یہ تو سنا یہ تو سنا بس میں ایک ترتیب میں وہ سنی سنائی بات کو پھر ایک بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک صرف ایک اور یاد دہانی ایک اور ریمیمبرنس ایک اور یاد دہانی کرا رہا ہوں آپ کو کہ ایک بار اور ریپیٹیش کر لے اپنے مائنڈ کو اچھ ہاں یہ چیزیں بھی ہیں تو میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے بالکل نہیں رکھنے والوں یاد رکھیں لیکن مسئلہ کیا ہے معلوم آپ کو مسئلہ یہ کہ ہم کبھی ارادہ نہیں کرتے کہ ہاں انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے اگر وہ ارادہ کر لے تو یاد رکھئے مالی طور سے جو بھی اسٹیٹس اور کنڈیشن ہو سماج کی اعتبارت ہے جو بھی سماج میں رہتے ہو آپ جہاں بھی رہتے ہو آپ ایک اچھی دنیا کے زندگی گزاریں گے تمینار کے ساتھ دلی سکون کے ساتھ سمجھے بات لہٰذا میں صرف ایک یاد دہانی آپ کو کرانے جا رہا ہوں ہم کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں بہت ساری بار لوگ بولتے کتنے بار یہ بات ہم کو بتا جائیں گی سوال یہ نہیں ہے کتنے بار بتا جائیں گے سوال یہ ہے کتنا عمل اس پر ہو رہا ہے اللہ رب بریجید نے قرآن میں نماز کا کتنے بار تذکرہ کیا اگر اللہ ایک بار بھی یہ بیان کر دیتا یہ نماز فرض ہے تو ایک آیت میں ایک بار بیان کی گئے بعد بھی ہمارے لئے وہ فرض تھی اتنی فرض تھی جتنا چاہے ستر بار بیان کی گئی وہ قرآن اتنی فرض تھی لیکن بار بار یاد دہانی کرائے گے چونکہ ریمائنڈرز کیا ہوتے یاد دہانی انسان کو نفع بخش ہوتی ہے تو اللہ ہم کو یاد دلا رہا ہے ہم بھی اپنے بچوں کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہاں کرتے ہیں ہموک کرے گا بیٹا ہاں کرتا ہوں کرے کیا کرے گا یاد دہانی یاد دہانی سے آدمی ریفریش ہوتا ہے اور عمل کے طرف بڑھتا ہے بہر یاد تو میں پھر ایک ریمائنڈر آپ کو دے رہا ہوں کوئی نئی چیز نہیں ہم کوشش کرے کہ ان چیزوں پر عمل کرے ہم انشاءاللہ آئیے پہلا حصول پہلا حصول پہلا طریقہ دنیا کی اچھی زندگی فتن اور فساد سے بچیوی زندگی اتمنان اور سکون کی زندگی وہ ہم کیسے گزار جس کا پہلا حصول یاد دہ گئی یا خوشگوار زندگی جس کو ہم زبان میں کہیں گے وہ یہ پہلا حصول ہے ایمان اور عمل ایمان اور عمل یہ فرس بیس ہے فرس ٹیپ ہے ایک دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کے لئے تو کوئی نہ سمجھے کہ اسلام سے چھوڑ کر اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اچھی زندگی ہوتی ہے یا یہ نہ سمجھے اسلام نے جو عامال کا حکم دیا ان عامال کو ترک کر کے اچھی زندگی ہم گزار سکتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں کچھ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ غلط ویمی ہے ہو گئی ہے اگر ہم فلان چیز کریں گے نماز کو جائیں گے ٹائم ٹو ٹائم یہاں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسرے ممالک میں ہمارے ملک میں نمازوں کو جانا ہی مسئلہ ہوتا ہے تو نماز کو جائیں گے تو شاید بہت سیلری یا انکریمنٹ نہیں دیں گا ایسے سوچا چکی ہے اس لئے میں وضاحت کر رہا ہوں سب سے پہلا عمل جو دنیا کی بہتر اچھی خوشگوار ایک اچھی زندگی گزارنے کا ہے وہ طریقہ وہ ہے پہلا اصول جو ہے ایمان اور عمل صالح ایمان اور نیک آمال یہ فرسٹ بے سے یاد رکھی دنیا کی اچھی زندگی کے لئے جس کو افسوس کی بات ہے دنیا نے جو جس کو ہم کہیں گے جس طرح سے بتایا اس کے مطابق تو اسلام پر چلنے سے ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں بلکہ اچھے تعلیمی آفتہ آدمی نہیں من سکتے ماندار نہیں ہو سکتے اچھی زندگی نہیں ہو سکتی زندگی جنے کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا یہ سب ان کی باتیں یاد رکھیں ٹھیک ہے تو پہلا اصول یاد رکھ کہ ایمان اور عمل صالح یہ سب سے پہلی چیزیں ایک بہترین زندگی کے لئے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا سورہ نحل کے آتنا 97 میں اللہ فرماتا ہے من عمل صالح من ذکر او انتا وہو مومن اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے جو کوئی نیک آمال کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن وہ ہو مومن وہ ہو ایمان والا تو ہم اس کو بہترین دنیا کی زندگی عطا کرتے ہیں کوئی بھی انسان ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اور وہ ہو ایمان والا ٹھیک ہے جو کوئی نیک آمال کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ہو ایمان والا تو ہم اس کو دنیا کی بہترین زندگی دیں گے تو یہاں دیکھیں اس آیت میں فرس کنڈیشن جو میں رکھ رہا ہوں وہ بیان ہو رہی ہے کہ جو کوئی نیک عامل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اور وہ ہو ایمان والا تو اس کو اللہ رب العزت حیاتن طیبہ بہترین دنیا کی زندگی دینے والے ایک اچھی دنیا کی زندگی دینے والے یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور اللہ سے سچا اور پکا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے کسی کا نہیں ہو سکتے عادت تو یہاں ہم لوگ وہ چیز چھوڑ دے جو ایمان کو اور نیک عامل کو ترک کرتے ہیں اپنے جاب سے